چودری اس طرح سے بنا کہ وہ اپنی بستی میں لوگوں کے فیصلے کروایا کرتا تھا ظلم بربریت کا راج تھا ہر بندہ گولی کی زبان سے بات کرتا تھا کوئی وجہ بنی چودری اسلم کی وجہ شہرت بنی ہو جو بقاعدہ بھتا لیتے تھے ان کا خاتمہ کیا سر بزار عورتوں کا لڑکیوں کا نکلنا محال تھا بلاخر دہشت گردوں کے بڑے حملے میں اسلم چودری شہید ہو جاتا ہے وہ پسے پردہ ایک بہت نرم بل آدمی تھا یہ ہر وقت پسٹول تھا ہمیں رکھنا یہ اس کی مجبوری تھی چودری اسلم کے ریڈٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں معورہ عدالت قتل ہیں وہاں پر کراچی اور چھنکا سکون بھی ہے آپ اسلم چودری کو ہیرو سمجھتے ہیں یا ویلن سمجھتے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرتا ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکر کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیٹن کے بڈن کو دبانا مصرور اللہ رحمہ الرحیم اسلام علیکم ناظرین مہم یہ محمد عاصف جس نے کراچی میں ایک دہشت بنا رکھی تھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کا توتی بولتا تھا اور اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ پوری دنیا میں چھا گیا دبانگ پولیس آفیسر چودری اسلم کیسے بنا کہاں سے آیا کس نے بنایا اور کس طرح چھایا اس کے حوالے سے آج بتائیں گے کہ وہ ویلن تھا ہیرو تھا کیا تھا میرے ساتھ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ اور سینئر انکر رانہ دنسازہ موجود ہیں یہ آج سب کچھ بتائیں گے اور اہم انکشافات کریں گے رانہ صاحب السلام علیکم رانہ صاحب چودری محمد اسلم جس کی کریچی میں پوری دہشت ہوتی تھی اور بڑا نام ہوتا تھا ایس ایس پی تھا سینئر پولیس آفیسر تھا کہاں سے آیا کیسے بنا ہیرو تھا ویلن تھا کیا تھا چودری اسلم منشہرہ کی ایک تحصیل ڈھڈیال کا رہائشی تھا اور یہ اکیس اکتوبر انیس سو چراسی کو کراچی میں آتا ہے اور سینئر پولیس کا ایک ایگل سکوارڈ ہے اس میں بطور اے ایس ہی بھرتی ہو جاتا ہے یہ اتنی محنت کرتا ہے محنتی تھا اس میں کچھ کر گزرنے کا ایک جذبہ تھا بہت ہی کم عرصے میں اس نے سینئر پولیس میں اپنی جگہ بنا لی اور اس کا بقاعدہ سینئر پولیس کا حصہ بنا دیا گیا جب یہ کراچی آیا تو کراچی میں ایک چھوٹی سی بستی میں اس نے رہائش اختیار کی اور اس گھر میں باتھروم بھی نہیں تھا بلکہ اس گھر کیا اس بستی میں باتھروم نہیں تھا ان کا باتھروم جو ہوتا تھا جب دو ٹرینے آ کر رک جاتی تھی ان کا درمیان جو تھا وہ ان کا باتھروم ہوتا تھا یہ چودری اسلم کی بات بتا رہے ہیں جس کا توٹی بولتا تھا رانہ صاحب پھر چودری اسلم کیسے بان گیا جی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے چودری اسلم وہ ایک پتھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا پتھان تھا وہ چودری اس طرح سے بنا کہ وہ اپنی بستی میں لوگوں کے فیصلے کروایا کرتا تھا تب بھی پولیس افیسر تھا مطلب ای ایس ای تھا اپنی بستی میں لوگوں کے فیصلے کرواتا تھا لوگوں نے اس کو چودری کہنا شروع کر دیا کیونکہ کراچی میں صرف کراچی نہیں بلکہ پاکستان بھر سے لوگ جا کر وہاں پر آباد تھے مختلف قومیت کے تو اس کو چودری کہنا شروع کیا اور اس کو بھی چودری کہلوانا شاید اچھا لگا رانہ صاحب ایک بستی سے اس نے چودرہت کا آغاز کیا تو پھر چودری اسلم کیسے بنا کہ جس کا پورے کراچی میں بلکہ دنیا بھر میں نام کیسے بن گیا جی میاں صاحب آپ نے بات کی کہ وہ چودری کیسے بنا وہ اپنے علاقے اپنی بستی کا تو چودری بن گیا جب لوگوں کے فیصلے کرواتا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے انیس سو بانمے کا وقت آ جاتا ہے انیس سو بانمے میں اسلم کو پوسٹنگ ملتی ہے بطور ایسے چو گل بہار میں اور وہ ایک بڑا کڑا وقت تھا اس وقت کراچی سلک رہا تھا کراچی میں خوف اور دہشت کے سائے تھے ظلم بربریت کا راج تھا ہر بندہ گولی کی زبان سے بات کرتا تھا چاہے وہ ایمکی ایم سے ہے چاہے وہ کسی مذہبی جماعت سے ہے چاہے اس کا تعلق کسی لسانی فرقہ ورانہ گروہ سے ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہر بندے نے گولی کی زبان سے بات کرنا شروع کی تمام ادارے بیٹھے کراچی کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ نوگو ایریا بنتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جائے بڑے ایک فیصلہ کرتے ہیں کراچی میں ایک بڑا آپریشن کلین اپ کیا جائے ٹھیک ہے بڑے افسران بڑے افسران تو اسی آپریشن کے لیے پھر پولیس سے سن پولیس سے کچھ نام لیے جاتے ہیں جس میں صفحے اول میں نام آتا ہے اسلام چودری کا دوسرا بڑا نام تھا زشان یہ دونوں کراچی پولیس میں بہت زبردست قسم کے پولیس افیسر دبنگ پولیس افیسر مانے جاتے تھے اور دونوں کے کریڈٹ میں کچھ سینکڑوں پولیس مقابلے بھی ہیں اچھا ان کو چھنا گیا اور ایک ٹیم بنائی گئی اور اپریشن کا آغاز کر دیا گیا گل بہار کلونی سے انیس سو بانوے میں اپریشن کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر مختلف پارٹیز سے جو تلق رکھتے تھے ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے جب پولیس ریڈ کرتی تھی تو ان پر فائرنگ ہو جاتی تھی فائرنگ کرتے تھے تو وہ تشدد زدہ اپریشن بن گیا تو پولیس کا بھی مقابلہ ہوا جب مقابلہ ہوتا تھا تو لوگ مارے جاتے تھے وہی وجہ بنی چودری اسلم کی وجہ شہرت بنی ماورہ عدالت قتل پولیس مقابلے یہ اس کی وجہ شہرت بنی روز ایک فرنٹ پیج پر امت پر خبر لگتی تھی پولیس مقابلہ چودری اسلم نے کر دیا چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہوتی تھی وہ نام آتا تھا چودری اسلم کا جو فیس میڈیا پر آتا ہے وہی لوگ جانتے ہیں اس کے پیچھے کون کون ہے کس کی محنت ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا کراچی سے نکل کر پاکستان پاکستان سے نکل کر ایشیا اور پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہو گیا دبنگ پولیس افیسر کے حوالے سے اچھا رانا صاحب چودری اسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بے تہاشا پولیس مقابلے کیے کتنے کو پولیس مقابلے کیے اصل میں ایک کراچی میں اس وقت جو تھے انسپیکٹر سے ایسے چوز تھے ان کی آپس میں پولیس مقابلوں پر بقاعدہ شرطیں لگتی تھی اچھا بیٹ لگتی تھی کون کس کو مارے گا کم مارے گا یہ ایک مقابلہ بھی تھا اور شرطیں بھی لگتی تھی اصل چودری کے کریڈٹ میں کوئی سو سے زیاد پولیس مقابلے ہیں سو سے زائد سو سے زائد پولیس مقابلے ہیں اس کے اسلم کے کریڈٹ میں یہی وجہ اس کی شہرت کا باعث بھی بنی اور چودری اسلم کو جہاں شہرت ملی وہاں پر اس کو زبردست فیڈ بھی ملی چودری اسلم سے سب سے بڑے کارناموں میں کون سے کارنامیں ہیں لوگ اس کو ہیرو سمجھیں یا ویلن یہ فیصلہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے چن کے لیے وہ بہتر کر گیا اسلم چودری ان کا ہیرو تھا جس کو اس سے نقصان ہوا وہ اس کو ویلن سمجھتا ہے میں اسلم چودری کو ہیرو سمجھتا ہوں آج سندھ میں کراچی میں جو ایک شکون ہے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اس کا کریڈٹ اداروں کے بعد چودری اسلم کو میں دیتا ہوں جو بقاعدہ بھتہ لیتے تھے ان کا خاتمہ کیا جو چھوٹ چھوٹی باتوں پر لوگوں کو جان سے مار دیتے تھے ان کا خاتمہ کیا سرے بزار عورتوں کا لڑکیوں کا نکلنا محال تھا ان کا خاتمہ کیا غرض کے اس کے بعد ایک لہت دہشت گردی کی آئی اور کراچی سے ایک ایک کر کے دہشت گرد جو ہے وہ اسلم چودری نے مارا یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی جان کے دشمن بن گئے چار دفعہ حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوا بلاخر دہشت گردوں کے بڑے حملے میں اسلم چودری شہید ہو جاتا ہے کیا چودری اسلم واقعی نادار آفیسر تھا یا مجبوری میں یہ سارے کام کرتا تھا جب اس کو نائنٹی ٹو میں وہ ایسے چو تحینات ہوا اور اس کو اپریشن کیا اس کو اس نے لیڈ کیا تو اس کو ایس بہادر پولیس آفیسر اتنے مشکل ٹاسک میں کیونکہ ایک طرف مذہبی جماعتیں تھی لہسانی جماعتیں تھی فرقہ ورانہ واردہ طویب لوگ تھے اور بڑی پارٹی ایم کی ایم تھی جو بات یہ ساری جماعتیں گولی کی زبان سے بات کرتی تھی اور اس وقت چودری اسلم کو لگانا وہاں پر وہ اس کی بہادری کا سرٹیفکیٹ تھا چودری اسلم کو آپ نے اکثر سفید چلوار کمیت اور ہاتھ میں پسٹول تانے دیکھا مگر وہ پسے پردہ ایک بہت نرم دل آدمی تھا خدا ترس آدمی تھا یہ ہر وقت پسٹول تھامے رکھنا یہ اس کی مجبوری تھی کیوں کہ اس پر چار دفعہ حملے ہوئے وہ گولیوں کی ترتراہٹ میں وہ گزر کر جگیا آپ نے ان کو ہیرو بنایا مان لیتے ہیرو تھے اور انہوں نے کراچی کے امن کے لیے بڑا کام کیا رانہ صاحب چودری اسلم پہ ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب چودری اسلم کو مافی مانگنا پڑی وہ کیا معاملہ تھا مافی کی بات اس طرح سے ہے جی کراچی میں ایک بہت بڑا منشیات کا سمگلر تھا بہت بڑا منشیات فروش تھا بہت بڑا اس کا وسی نیٹ ورک تھا سندھ بھر میں نیٹ ورک تھا پسران کو ایک انٹیلیجنس بیس اطلاعات ملتی ہیں کہ تور خان کراچی سے باگے ہوئے جو مفرور تھے اس کو تور خان ہیدر آباد میں پناہ دیتا ہے تو پولیس افسران ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ تور خان کے خلاف آپریشن کیا جائے اس کے لیے چنا جاتا ہے چودری اسلم کو چودری اسلم چونکہ ایک بہادر پولیس افسر تھا اس کو اس کام کے لیے چنا گیا لیکن یہاں پر کامیابی شاید اس کے نصیب میں نہ تھی بلکہ زلط اور رسوائی اس اپریشن میں اس کا مقدر بنی اپنی ایس ایم جی جو ایک پولیس افسر کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے یہ ریڈ کرتا ہے دونوں طرح سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے کئی گھنٹے فائرنگ ہوتی ہے اور مجبوراں پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور جو چودری اسلم کی ایس ایم جی تھی وہ وہاں رہ جاتی ہے اور چودری اسلم چلا جاتا ہے وہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ ایس ایم جی کے بغیر ایس ایم جی یہ چیہ ہوتی ہے کہ پولیس افسر اگر کوئی پولیس افسر اپنی ایس ایم جی چھوڑ آتا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے اس کی اس کی جتنے بھی بہادرییاں ہیں جتنے بھی اس کے کریڈٹ ہیں جتنی اس کی جو ایکٹیوٹی ساری کی ساری فیل تور خان ایس ایم جی واپس کرنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ چودری اسلم اس سے معافی مانگے گا تو میں کروں گا اچھا پھر چودری اسلم اپنی نوکری بچانے کے لیے معافی مانگتا ہے اور اس کو اس کی ایس ایم جی واپس مل جاتی ہے اس کی کسی طریقے سے پولیس افسران کو خبر ہو جاتی ہے تو اس اپریشن سے اس کو ہٹا لیا جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ چودری اسلم کو ہیرو سمجھتے ہیں یا ویلن سمجھتے ہیں آپ اپنی رائے کا ظہار کیجئے گا رانہ صاحب نے تو ان کو ہیرو بنا دیا انہوں نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا آپ بھی بتا سکتے ہیں